بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو کلیفٹن کیچن آج میں آپ کے لئے شلجم کی نہایت ہی مزددار اور آسان ریسیپی لے کرائیں ہوں اگر آپ ایک بار بنائیں گے تو بار بار آپ کو اسی ریسیپی کے بنانے کی فرمائش ہوگی اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کر لیجیگا اس کے لئے سب سے پہلے میں نے ون کیجی شلجم لیے ہیں ان کو ہم دھو کر اچھی طرح سے چھیل کے قدوکش کر لیں گے دیکھیں میں نے تمام شلجموں کو اچھی طرح سے قدوکش کر لیا ہے اور ان کو نچوڑ کے اس کا پانی ہم نے الادہ کر لینا ہے اور شلجم کو ہم نے ڈرائی کر لینا ہے اب ایک برطن میں میں نے ہاف کپ آئل لیا ہے آئل گرم ہو جے گا تو اس میں ایک پیاز لیا ہے میں نے اس ساتھ سے بری کٹ لینا ہے اور کٹ کر اس کو ہم نے ہلکا سا گولڈن کر لینا ہے جب پیاز گولڈن ہو جائے گا تو ایک ٹیبل سپون لسر ادرک کا پیس شامل کر دیں گے اور اس کا بھی کچھاپن ہم دور کر لیں گے اس کے بعد جو شلجم میں نے قدوکش کیے تھے اور پانی اس کا نکال دیا تھا یہ تمام شلجم جو ہے اس میں ہم ڈال دیں گے اور اس کی بھی اچھی طرح سے بنائی کر لیں گے اور اس کے اندر کچھ مسالے شامل کریں گے جس میں ایک ٹیبل سپون خوشکتھنیا ہاف ٹیسپون زیرہ ہاف ٹیسپون میں نے ہلدیلی ہے ایک ٹیسپون نمک ہاف ٹیسپون میں نے کشمیری رائل میرچلی ہے اور ایک ٹیسپون سرخ میرچلی ہے یہ تمام مسالے بھی ہم اس میں شامل کر دیں گے اور مسالے ڈالنے کے بعد اس کی اچھی طرح سے بنائی کر لیں گے اور اس کا پانی ڈرائی کر لیں گے اب ہم ان کو نکال کر تھنڈا کر لیں گے دیکھیں تمام شلجم جو ہے وہ زبردست سے تھنڈے ہو چکے ہیں اب ہم اس کے اندر تھوڑا سا ہرہ دھنیا اور دو سبز میرچے بری کار کے شامل کر دیں گے ساتھ ہی دو عدد انڈے شامل کر دیں گے اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے بہت ہی ڈیفرٹ اور مزیدہ ہی ریسپی بن کر کیار ہوتی ہے آپ لوگ اس سے ضرور ٹرائی کیجئے گا اب میں نے دو ٹیسپون آئل میں ہاف ٹیسپون لسنہ در کا پیس لیا ہے یہ ہم اس میں ڈال دیں گے اس کا کچھاپن دور کر لیں گے اور کچھ مسالے شامل کریں گے جس میں ایک ٹیسپون خوشک دھنیا ہاف ٹیسپون لیا ہے میں نے کشمیل آل میرچ ایک ٹیسپون میں نے لیا ہے ریڈ چلی میرچ اور ہاف ٹیسپون حلدی اور ہاف ٹیسپون ہی نمک لیا ہے یہ تمام مسالے بھی ہم شامل کر کے اس کا اچھی طرح سے بھول لیں گے اور تھوڑا سا پانی شامل کر دیں گے تاکہ مسالے ہمارے جل نہ جائے اور جو مکسٹر ہمیں تیار گیا تھا اس کو اپنے اس طرح سے پکڑنا ہے اور اس طرح سے ڈال کر ہم فرائنگ پیر میں تمام مکسٹر کو اس طرح سے رکھتے ہوئے سٹ کر لیں گے اور اس کی ایک سائیڈ کو پانچ منٹ تک دھام کر اچھی طرح سے پکا لیں گے دیکھیں پانچ منٹ ہو چکے ہیں اب ہم اس کی دوسری سائیڈ جو ہے وہ ٹرن کر دیں گے دیکھیں کتنی اچھی سی جو ہے وہ گولڈن ہو چکی ہے اور دوسری سائیڈ کو بھی ہم نے دیکھے پانچ منٹ ہو گئے ہیں دونوں سائیڈیں اچھی طرح سے پک چکی ہیں میں اسے ڈش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں ماشاءاللہ بہت ہی زبردست اور مزیدار یہ ڈش بن کر تیار ہوتی ہے آپ لوگ میرے کہنے پر اسے ایک مرتبہ ضرور بنائی گا اگر آپ کو میری ریسی بھی پسند آئی ہے تو پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں لکات ہوگی اوکی اللہ حافظ